دوستو اگر آپ پرمیشور کے ساتھ چلنے والی لوگ ہیں تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ سنسار کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سچے پرمیشور کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک پتا کی سمان سنبھالتا ہے اور اگر ہم اپنے پتا کا اپنے مان کرتے ہیں تو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اس کا آدھر کریں اس کا آنر کریں اور بائبل کہتے ہیں کہ پرمیشور نے اپنا اکلوتا دیا ہمارے لئے تاکہ وہ ہمیں پاس سکے ہم سے پیار کر سکے ہمیں اپنا سکے کیونکہ اتپتی کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے جب منوشیہ کو بنایا اس منوشیہ نے پرمیشور کی ورد پاپ کر کے اپنے آپ کو خدا سے دور کر لیا اور اسی دوری کو مٹانے کے لئے پرمیشور نے پرویشی مسیح کو ہمارے لئے بھیجا اور یشی مسیح نے پرمیشور کے کام کو پورا کیا اور آج لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو ٹھکرا دیتے ہیں لیکن وہ پرمیشور آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آج ہم اس میسیج کو سنیں اور تاکہ ہم سچائی جان سکیں اس ویڈیو کو سننا پورا اور چازہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر چرور کریے گا پریرتوں کے کام ادھیای گیرہ وچن 26 ہم پڑھیں گے اور یہاں پر لکھا ہے ہم پڑھتے ہیں کہ چیلے اب چیلوں کا مطلب ہے کہ مسیحی کے پیشے چلنے والے یا سیکھنے والا لکھا ہے اور چیلے سب سے پہلے انتاکیا میں ہی مسیحی کہلائے اب پولوس اور سلاس انتاکیا میں تھے اور کچھ مہینوں سے سسماچار کا پرچار کر رہے تھے وہ لوگوں کے بیچ جا کے ارادنائے کرتے تھے پرچار کرتے تھے سیکڑوں لوگ ان کے دورہ پرمیشوریش مسیح کو سوکار کر رہے تھے اور انہوں نے کلیسیوں کو ستھاپت کیا اور اس کھیتر کے بعد کی لوگ انہیں مسیحی کہنے لگے مسیحی کے پیشے چلنے والے مسیحی یسو کے چیلے مسیحی اور یہیں سب سے پہلے یہ شبد استعمال کیا گیا تھا یشو مسیحی کے پیشے چلنے والے اور آج رات جس وشے پر میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیحی جیون کیسے جینا چاہیے ہمیں مسیحی جیون کیسے جینا چاہیے کچھ سال پہلے میں نے ایک لڑکی کے بارے میں سونا تھا جس کے دل میں یہ بڑی اچھا تھی کہ وہیں میوجک کو بزانا سیکھے اور اس کے اندر سنگیت کی یوگیتہ تھی لیکن بیس سال بعد اس کے پروشیوں کو اس کے گیت کو سنگیت کو جھیلنا پڑا کیوں کیونکہ اس نے سارے سنگیت کو خراب کر دیا تھا اب اصل میں ہوا کیا تھا اس نے اپنی پانچوں انگلوں سے ابھیاز کر کے کبھی بھی سنگرش نہیں کیا اور نہ میوجک سیکھ پائی اس نے سنگیت سیکھنے کو نظر انداج کر دیا تھا اب آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر مسیحی جیون جینے کی بڑی اچھا ہے آپ مسیح ہونا چاہتے ہیں اور اچھے سے مسیحی جیون جینا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہیں سیکھا کہ مسیحی جیون جیا کیسے جاتا ہے اب آپ کو کہا تو گیا ہے کہ آپ کو مسیحی ہونا چاہیے آپ کو کہا تو گیا ہے کہ آپ کو مسیحی جیون جینا چاہیے لیکن نہیں سکھایا گیا کہ کیسے میں نے ایک عورت کے بارے میں سنا تھا جس نے کہا کہ ہمارا پاسٹڑ بہت ہی اچھا ہے ہمارا پاسٹڑ بہت اچھا ہے اس کی سیو کا ہی بہت بڑیا ہے اور ہم سب اسے بہت پیار کرتے ہیں لیکن میں پورے جیون میں یہ سمجھنے پائی کہ وہ چاہتے کیا ہے کہ ہم کریں اور آج رات میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے سنیں کہ ہمیں مسیحی جیون کیسے جینا چاہیے لیکن سب سے پہلے لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جانے کہ ایک مسیحی ہے کون یشو مسیحی کے پیچھے چلنے والا اصل میں ہے کون بہت سے لوگ ہیں جو یہ وچار کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک مسیحی دیش میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ مسیحی ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ مسیحی ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی مسیحی ہیں لیکن بائبل کہتی ہے کہ مسیحت آپ کو وراثت میں نہیں ملتی ہے یہ لہو اور ماس یا منوچھے کے عشاء سے نہیں ہے جان سے سنیں مجھے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ آٹومیٹیکلی اپنے آپ میں پرمیشر کے راجے کے عدھکاری بن جائیں آپ چر جا سکتے ہیں آپ ایک اچھا جیون گزار سکتے ہیں آپ ایک اچھے بھلے انسان بن کر رہا سکتے ہیں لیکن یہ سب آپ کو مسیحی نہیں بناتا ہے آپ کے اندر مسیحی جیون کے سارے چلتر ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کو مسیحی نہیں بناتا ہے امریکہ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن اگر انہیں بائبل کے دھار سے دیکھا جائے تو وہ مسیحی بلکل بھی نہیں ہیں وہ نئے سیرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں انہوں نے مسیحی کو اپنے دل میں گرہن نہیں کیا ہے اگر ان کا دہاں تو جاتا ہے تو وہ سورگ میں کبھی نہیں جائیں گے اب مسیحی وہ ہے جو ویکتی کا تروپ میں پربو یشیو کو جانتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سبھند ہے مسیحی وہ ہے جس نے فیانسلا کیا ہے مسیحی کو اپنے جیون میں لینے کا اور اس کے پیشے چلنے کا چاہے کچھ بھی ہو آپ نے اسے سویکار کیا ہے آپ نے اپنا جیون اسے سمرپت کر دیا ہے اب سب سے پہلی بات مسیحی وہ ہے جس نے چناو کیا ہے فیصلہ کیا ہے آپ نے فیصلہ کیا ہے جیوید خدا کو اپنے جیون میں لینے کا آپ نے مسیح یسو کو اپنے جیون میں سویکار کیا ہے اور یہ پہلا قدم ہے مسیحی میں آنے کا کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیا آپ کے جیون میں کبھی ایسا سمایا ہے جب آپ نے پسچہ تاپ کیا ہے جب آپ نے یہ مانا ہے کہ آپ گنےگار ہیں جب آپ نے کہا ہے کہ خدا میں اپنے گناہوں سے مڑنے کے لیے تیار ہوں اور پھر وشواش کے ساتھ اپنے پربیشو کو اپنے جیون میں ادھار کرتا سویکار کیا اور یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ بہت سے لوگ ہیں جو مسیح جیون جینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مسیح ان کے دل میں نہیں ہے کیونکہ مسیح وہ ہے جس کے اندر پربیشو مسیح واس کرتے ہیں جس وقت آپ پربیشو مسیح کو سویکار کرتے ہیں اس سمیں آپ کو پویتر آتما ملتا ہے جو آپ کو ایک نیا سبھاو دیتا ہے نیا جیون دیتا ہے اور پھر آپ کو ملتی ہے طاقت مسیحی جیون جینے کے لیے اب کوئی بھی مسیحی جیون نہیں جی سکتا ہے جب تک وہ ہے کروس کے پاس نہیں آیا ہے اور پربیشو کو سویکار نہیں کیا ہے مسیحی صلیح پر ہمارے لیے بلیدان ہوا اس نے اپنا لہو ہماری خاطر دیا اور اب آپ کو آنا ہے اور اس لہو کو یشو مسیحی کو سویکار کرنا اپنی جیون میں اور اپنی اچھا سے کہنا ہے کہ ہاں میں اپنی اچھا سے یشو مسیحی کو سویکار کروں گا میں اپنا جیون یشو مسیحی کو دوں گا اور پھر اس کے بعد کچھ اور ہونا آپ کے جیون میں بہت جروری ہے اور وہ دوسری بات ہے کہ آپ کے جیون میں بدلاؤ آ جائے گا بائبل بتاتی ہے کہ پرانی باتیں جاتی رہیں دیکھو سب نئی ہو گئی ہیں ایک بدلاغ آپ کے جیون میں آنا بہت جروری ہے آپ کے ویوہار میں بدلاغ پرمیشر کے پرتی آپ کے ویوہار میں بدلاغ سب سے زیادہ آپ پرمیشر سے پیار کریں گے پہلا ستان آپ پرمیشر کو دیں گے اپنے زندگی کے فینصلوں میں اور چناؤں میں اپنے پرتی آپ کے ویوہار میں بدلاغ آنا چاہیے آپ کے جیون میں سب سے پہلے سوارت ختم ہوگا آپ اب سوارتی نہیں رہے اب آپ کچھ بھی نہیں کریں گے صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے اپنے پڑوسی کے پرتی آپ کے ویوہار میں بدلاؤ آنا چاہیے اپنے پڑوسی کو اپنے سمان پیار کرنا ہوگا اور اس لیے آپ کے جیون میں بدلاؤ ہونا بہت جروری ہے پرانی باتیں جاتی رہیں دیکھو سب نئی ہو گئی ہیں اور اگر آپ کے جیون میں بدلاؤ کا کوئی نشان نہیں ہے تو اچھا ہوگا کہ آپ اپنے جیون کو پرخیں کہ آپ سچ میں مسیح ہے یا نہیں اگر آپ کا جیون نہیں بدلاؤ ہے اگر آپ کے جیون سے وہ فالت پر نہیں ہو رہے ہیں جو آپ کے جیون میں ہونے چاہیے تھے پوتر آتما ملنے سے تو بھلا ہوگا کہ آپ وچار کریں کہ آپ نے سچ میں مسیح کو پایا ہے یا نہیں کیونکہ خدا کی سنتان کے اندر بدلاؤ بہت جروری ہے پربو یشیو نے کہا کہ ان کے فلوں سے تم انہیں جان لوگے ان کے فلوں سے یہ فل کیا ہیں اور پوتر آتما کے فل یہ ہیں پریم شانتی آنند اور یہ سب کیا آپ مسیح جیون جی رہے ہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو پربیشو مسیح کو دے دیا ہے کیا آپ نے پربیشو مسیح کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا ہے اور کیا آپ کے جینے کے طریقے میں آپ کے ویوہار میں کوئی بدلاؤ آیا ہے اور اگر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مسیح نہیں ہیں آپ شاید سوچیں کہ آپ مسیح ہیں لیکن آپ نہیں ہیں کیونکہ مسیح وہ ہے جس نے پربیشو کو اپنے جیون میں سوکار کیا ہے اور ایک بدلاؤ اس کے جیون میں اب تکھائی دیتا ہے اب تیسری بات مسیحی وہ ہے جس نے اپنے جوڑن میں ایک چنوٹی کو سوکار کیا ہے چنوٹی پربیشو مسیحی کی تو ہمیں یشو مسیحی نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے پیشی ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیشی ہو لے پربیشو کہتے ہیں کہ اگر آپ میری چنوٹی سوکار کرنے اور میرے لیے جینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ میرے چلے نہیں ہو سکتے ہیں جب کبھی بھی بھی بھیڈ یشو کے آس پاس کٹی ہوتی تھی اور بھیڈ بہت بڑی ہو جاتی تھی تو پربیشو کہتے تھے ایک منٹ رکی وہ کہتے کہ اگر آپ میرے پیشی ہونا چاہتے تو آپ کو اپنے آپ کا انکار کرنا ہوگا اور ایک گروپ چھوڑ کے چلا جاتا اور اگر پھر بھی بھیڈ زیادہ ہوتی تو وہ پھر کہتے کہ اگر آپ میرے پیشی ہونا چاہتے ہیں تو اپنی کروس کو اٹھاؤ اور ہر روج میرے پیشی ہو اور بچے ہوئے لوگ یہ سن کے بھاگ جاتے تھے کیونکہ وہ سلیب اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے وہ فانسی کے فندے کو چومنے کے لیے تیار نہیں تھے اور پربیشو کہتے تھے کہ اگر آپ کو میرے پیشی چلنا ہے تو آپ کو اس سلیب کو اٹھانا ہوگا فانسی کے فندے کو اپنے گلے میں لے کر چلنا ہوگا ایک کفن سر پر بھاندھ کے چلنا ہوگا اور بہت لوگ یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بہت سے لوگ سستوما چار کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں آج رات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مسیحی ہیں کیا آپ کو وشواش ہے کہ آپ کے گناہ ماف ہو گئے ہیں کیا آپ کو وشواش ہے کہ اگر آپ مر گئے تو آپ سورگ میں جائیں گے کیا آپ خدا سے ملنے کے لیے تیار ہیں ساری باتوں کا نچوڑ میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مسیحی ہیں کیا اس کا آپ کو پکا وشواش ہے دیر مت کرئے آج رات اپنا جیون پر ایشو مسیح کو دیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں مسیحی مسیحی آپ کے جیون میں رہ رہا ہے اور وقتی کا تو روپ میں اس کا انبھاو کرنا اور جس کے جیون میں بدلاؤ ہے وہ مسیحی ہے لیکن مسیحی جیون کیسے جینا چاہیے یہ ایک دوسری بات ہے مسیحی جیون کیسے جینا چاہیے تو سنیے مجھے بائبل کہتے ہیں کہ جب آپ ایشو مسیح کو سوکار کرتے ہیں تو آپ کے اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے ویدلہ ہے اور ہم اس کی دلھن ہیں اور پھر شروع ہوتے ہیں ویسال جب ہم اس کے لیے جیتے ہیں اور اس کے پیشے چلنا شروع کرتے ہیں اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ آگیاں کا پالن کرنا ہوگا مسیحی میں بڑھنے کے لیے آپ ایک بچے کی طرح بڑھتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ جب آپ مسیحی کو سوکار کرتے ہیں تو آپ بلکل ایک بچے کی طرح ہوتے ہیں اب بلکل ایک بچے کی طرح ہوتے ہیں پلے بڑے مسیح نہیں ہوتے ہیں جب آپ چرچ میں جاتے ہیں مسیح کو سوکار کرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وشواشی وہاں کہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ لگاتار آئے گا بھی کہ نہیں ایسا بلکل نہ کریں آپ نئے وشواشیوں کا سواگت کریں انہیں پیار کریں انہیں خوش کریں ان کی مدد کریں کہ وہ اور بھی آگے بڑھیں جب میرے چھوٹے بچے نے سب سے پہلا شبد مو سے نکالا تو اس نے کہا ڈے ڈے اس نے بلکل ایسے ہی کہا تھا میں بلکل اس کے پاس ہی تھا جب اس نے یہ شبد کہا تھا ڈے ڈے ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس نے بولنا سیکھ لیا تھا ڈے ڈے لیکن مان لیجئے کہ بیس سال بعد میں میرے پاس آتا اور کہتا ہے ڈے ڈے اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ غلط ہے لیکن آپ پر سے بہت لوگ بلکل ایسے ہی ہیں آپ بلکل بھی بڑے نہیں ہوئے ہیں بیس سال مسیح ہونے کے باوجود بھی اور پھر بھی کہتے ہیں ڈے ڈے آپ رک گئے ہیں آپ آگے نہیں بڑے ہیں آپ پراتھن سبا کے لیے جاتے ہیں اور سیوہ کہتا ہے کہ آپ ایک ایک وچن بولیں جو آپ نے یاد کیا ہے کوئی بولتے تھا ہے یہ ہونا تین سولہ اور آپ کہتے ہیں اوہ اس نے میرا وچن لے لیا چُرہ لیا آپ کو صرف وہی آتا تھا آپ نے بائبل کو نہیں سیکھا ہے اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ دعا کرو تو آپ کہتے ہیں اوہ مجھے ماف کرنا مجھے دعا نہیں آتی میں دعا نہیں کر سکتا اور پھر آپ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مسیح جیون ایک بڑوتری کا جیون ہے ہم ایک بچے کے روح میں شروع کرتے ہیں اور پرمیشر کے گیان اور بدھی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو شروع لی نیم سب سے پہلا سب سے پہلا نیم ہے پراتھنا ہر روز ہمیں پراتھنا میں سمیں بتانا چاہیے چیلے پرمیشو کے پاس آئے اور کہا کہ پربو ہمیں پراتھنا کرنا سکھاؤ آپ کو چلنا سیکھنا ہوتا ہے آپ کو سائیکل چلانا سیکھنا پڑتا ہے گھرسواری بھی آپ کو سیکھنی پڑتی ہے ایسے ہی دعا بھی آپ کو سیکھنی پڑے گی بلکل ایسے ہی آپ دعا کرنا بھی سیکھتے ہیں پربو ہمیں پراتھنا کرنا سکھاؤ یاد رکھیں کہ یہ مسیح جیون آپ کو اکیلے جینے کی جرورت نہیں ہے پویتر آتما آپ کے ساتھ رہتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ پروشی مسیح کو گرین کرتے ہیں تو پویتر آتما آپ کے اندر آتا ہے وہ آپ کو بل دیتا ہے تسلیح دیتا ہے کہ آپ مسیح جیون جی سکیں ابھی پویتر آتما آپ کی دعاوں میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے پویتر وچن کہتا ہے کہ اس ریتی سے آتما بھی ہماری دربلتا میں سہیتا کرتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ پراتنا کے سریعتی سے کرنا چاہیے پرنتو آتما آپ ہی ایسی آہیں بھر بھر جو بیان سے باہر ہے ہمارے لیے بنتی کرتا ہے پویتر آتما پراتنا میں ہماری مدد کرتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پراتنا کرنے کے لیے میرا من نہیں کرتا ہے جب کبھی میرا من کرتا ہے میں تب پراتنا کرتا ہوں لیکن آپ غلط ہیں آپ کے پاس خاص جگہ ہونی چاہیے اور خاص وقت ہونا چاہیے ہر روج پراتنا کرنے کے لیے اور پھر دوسری بات وچن کو پڑھتے رہیں اب پویتر بائبل کا مقصد ہے پربیشو کے گواہی دینا پویتر بائبل اتپتی سے لے کر پرکاشت واقعہ تک پربیشو کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے ایوب کہتا ہے کہ میں نے اس کے وچن اپنی اشارہ سے کہیں ادھگ کام کے جان کر سرکشت رکھے ہیں اب بائبل کہتا ہے کہ ہم صرف شریرک طور پر ہی پلتے بڑھتے نہیں ہیں ہمارے اندر ایک آتما ہے شریرک طور پر ہمارے پاس آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں کان ہیں ناک ہیں پیر ہیں لیکن آپ کے اندر رہ رہی آپ کی شخشیت ہے آپ کی آتما آپ کی جان اور آپ کی یاداست آپ کی شخشیت وہ ہے آپ کی آتما ہے آپ کی جان ہے اب اگر آپ اپنا سارا سمع اپنی شریرک بڑھوتری کے لیے ہی گزار دیں آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کھانا کھا کر آئے ہیں آپ آج کھانا کھانا نہیں بھولے ہیں آپ اپنے آپ کو سنوارنا یا اپنے ششے کو دیکھنا نہیں بھولے ہیں آپ اپنے شریرک کی دیکھ بال کرتے ہیں لیکن آپ کی آتمک جرورتوں کا کیا آپ اپنی ساری شریرک جرورتوں کو پورا کیا ہے لیکن آتما کے لیے کچھ نہیں لیکن یہ آتما آپ کی ہمیشہ کے لیے رہے گی شریرک تو مر کے قبر میں جاتا ہے اور آتما جیویت رہتی ہے آپ اپنا سارا جیوان شریرک پورتی کے لیے برباد کر دیتے ہیں لیکن آتما کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے لیکن آپ اپنی آتما کو کیا کھلائیں گے کیا بوجن ہے آتما کے لیے یہ ہے پویتر بائبل کو پڑھنا یہ پرمیشر کا وچن ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں لیکن آپ ایک وجہ میں جیوان نہیں بتا سکتے ہیں اگر آپ پویتر بائبل کو نگلیکٹ کرتے ہیں جب کبھی بھی کوئی وقتی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعاوں کا جواب نہیں مل رہا ہے میرے جیوان میں کوئی وجہ نہیں ہے سفلتا نہیں ہے خدا کا آنند اور شانتی میرے جیوان میں نہیں ہے جو مسیح ہونے کناتے میرے جیوان میں ہونی چاہیے تھی میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ اپنی بائبل کو ہر رج پڑھتے اور ان کے اوپر منن کرتے ہیں اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے وہ اپنا سر جکائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں زیادہ نہیں اس کتاب میں خدا نے آپ کے لئے ایک سندیش دیا ہے پڑھئے اسے سمجھئے اسے منن کیجئے اس کے اوپر بائبل کو ایسے پڑھئے اسے آدر ستکار کے ساتھ پڑھئے یہ ایک انٹرویو ہے خدا کے ساتھ امید کے ساتھ پڑھئے اسے اسے اس امید کے ساتھ پڑھئے کہ ان وچنوں کے دورہ خدا آپ کے ساتھ بات کریں ہو سکتا ہے آپ ایک وچن پڑھیں آپ اسی ایک وچن پر منن کریں ہو سکتا ہے آپ ایک ادھائے پڑھیں آپ اسے ایک ادھائے پر منن کریں اس امید کے ساتھ بائبل کو کھولیں کہ جب کبھی بھی آپ اسے کھولتے ہیں خدا کے پاس آپ کے لئے کوئی سندیش ہے پھر آپ اسے نربر ہو کر پڑھیں پویتر آتما کی پیرنا سے یہ وچن لکھے گئے ہیں اور پویتر آتما ہی ان وچنوں کو آپ کو سمجھا سکتا ہے ان وچنوں کے بارے میں کئی بار میرے جیون میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب میں کسی وچن کو نہیں سمجھ پایا اور میں اپنے گھٹنوں پر آیا اور خدا سے کہا کہ پربو مجھے ان وچنوں کا مطلب سمجھائیے تو میں نے ان وچنوں کا مطلب اپنے گھٹنوں پر پویتر آتما کی مدد سے پا لیا خوش سمیہ ان وچنوں کے ساتھ بتائیں اسے ایسے مت پڑے کہ بس یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے ریشتی رواج ہے اس کو پورا کر لیا اور بس میرا کام ہو گیا اور پویبل بند کر کے رکھ دی سمیہ دوئے سے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا ہر صبح یہ کریے ہر صبح اپنا کمرہ چھوڑنے سے پہلے یا اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے آدھا گھنٹا پراتھنا کریں ان وچنوں کو پڑیں وچنوں کے اوپر منان کریں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے دن پوری طرح بدل جائیں گے آپ کے جیون میں آنند ہوگا آپ کے جیون میں خوشی ہوگی آپ کے چیرے پر ایک سمائل ہوگی آپ کا پورا جیون بدل جائے گا آپ کا ویوہار بدل جائے گا اگر آپ اس عادت کو ڈال لیتے ہیں کہ ہر صبح آپ وچنوں کو پڑیں اور پراتھنا کریں اور پھر اب تیسری بات کہ اگر آپ مسیحی جیون جینا چاہتے ہیں تو آپ کے جیون میں انشاشن یعنی ڈسسپلن کا ہونا بہت جروری ہے مسیحی جیون ایک انشاشن کا جیون ہے مسیحی جیون تیاغ کا اور مشکلوں کا جیون ہے پرابیشیو نے کہا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیحی ایک سپاہی ہے جسے بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اچھے سپاہی کی نائی میرے ساتھ دکھ اٹھا پولوس نے تیموتھیا سے کہا تھا ہمیں اپنے دماغ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں جو چیزیں ہم سوچتے ہیں ہمیں ہر طرح کے برے خیال کو اپنے جیون سے جب بھی آتا ہے اسی وقت نکالنا ہے ہمارا دماغ ڈسپلن ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی بری بیکار چیزوں کو نہ پڑے دماغ کو ڈسپلن کرنا ہمارے آتمک جیون کو بڑھائے گا ٹی وی کے اوپر گلت پروگرام یا گلت چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے سامنے کو برباد نہیں کرتے ہیں ہم اپنے من کو بیکار چیزوں سے نہیں بڑھتے ہیں ہمارا دماغ ڈسپلن ہے ہماری جبان بھی انشاشن میں ہے ہمارا سامنے انشاشن میں ہے ہم سامنے کو لابدائک بناتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دن برے ہیں یہ جو وقت پرمیشن نے ہمیں دیا ہے جو سامنے خدا نے ہمیں دیا ہے اس سامنے کو برباد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں آئے گا یہ سامنے لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا یہ سامنے مسیح کو سمرپت ہونا چاہیے میرا جیون انشاشن میں ہونا چاہیے دیکھئے ہمارے جینے کے طریقے میں کتنا کام مانشاشن ہے کتنا کام مانشاشن ہے ہمارے مسیحی انوبوں میں اور مسیحی جیون میں اور یہی کارن ہے کہ ہجاروں مسیحی آج اصافل ہیں کیونکہ ہمارے جیون میں ڈسپلن نہیں ہے اب چوتھی اور آخری بات کہ ایک مسیحی کا کام ہے کہ وہ یشو مسیحی کا گواہ بنے اب آپ گواہ کیسے بنتے ہیں آپ کے جینے کا طریقہ بھی ایک گواہی ہے مسکراہت پیار نمرتہ اور بھلائی کر کے آپ یشو کے گواہ بنتے ہیں اگر آپ ایک بدلاو والا جیون جیتے ہیں جس میں پربیشو مسیح آپ کے اندر رہتا ہے اور پربیشو مسیح آپ کے جیون کے جریعے سے لوگوں کو دکھائی دیں گے اور لوگ آگے طرف اکرشت ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اس کا رہیسے کیا ہے اور آپ کہیں گے کہ میں پربیشو کو جانتا ہوں اور تب آپ کے پاس افسر ہوگا کہ آپ انہیں پربیشو کے بارے میں بتائیں اپنے گھر میں گواہ بنے اپنے کام میں گواہ بنے ہم کام میں آلسی ہونے کے لئے بھلائے نہیں گئے ہیں پوچھتر آتما کی پرینہ سے ہمیں یشو کے گواہ بننا ہے اور اپنے کام کرنے کے طریقے سے اپنی گواہی کو ظاہر کرنا ہے اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اسے ایمانداری سے کریں جیسے کہ آپ خدا کے لئے کام کر رہے ہیں آپ کسی کمپنی کے لئے یا کسی یونین کے لئے کام نہیں کرتے ہیں ورن آپ کام کرتے ہیں خدا کے لئے اگر آپ کرمچاری ہیں تو آپ مسیحی کے لیے کام کرتے ہیں اسی کے پرتی آپ ذمہ دار ہیں اگر آپ ایک سچے مسیحی ہیں بائبل بتاتی ہے کہ مسیحی لوگ یہاں پر صرف مسافر ہیں ہم پربیشو کے راج دوت ہیں پویتر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک اس کی خاص پرجہ ہیں جو مسیحی کے لیے الگ کیے گئے ہیں اور ہمیں چمکتے ہوئے گواہ بننا ہے ادوست اور بری جنریشن میں اپنے چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں جھوٹ پاکھنڈ اور بے وفائی اور لال سا سنسار میں ہر آدمی آج بہت کواد یعنی میٹیریلزم کی طرف بھاگ رہا ہے وہ اپنا جیون پربیشو کو دیں اور اسے اپنے جیون میں رہنے دیں اور وہ آپ کے جیون سے چمکے گا اور آپ اس کے گواہ بنیں گے اپنے سماج میں نمک بنیں اپنے سماج میں روشنی بنیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ آپ مسیح یسو کے ساتھ کھڑے ہیں ایک صاف پوتر بھلائی اور نمرتا والا جیون ویتیت کریں آج رات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح ہیں کہ آپ ایک مسیح کا جیون جی رہے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے اوپر مسیح کا پرباو ہے میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا کہ آپ کسی چرس کے میمبر ہیں یا نہیں میں آج رات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے پربیشو مسیح کو پہنا ہے کیا ہے آپ کے جیون میں کوئی بدلاو آیا ہے مسیح کے پیشے چلنے کی چڑھوٹی کو کیا آپ نے سویکار کیا ہے کیا اس کے پرتیاب وفاداری سے جیون بٹا رہے ہیں آگر نہیں تو آج رات آپ یہ شروع کر سکتے ہیں ہاں ابھی بلکل ابھی آپ کہیے کہ پربو میں اپنا جیون آپ کو دیتا ہوں میں اپنا ہردے آپ کو دیتا ہوں میں اپنی آتم آپ کو دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پربو آپ میرے جیون میں آئیں اور میرے گناہوں کو اور میری گلتیوں کو ماف کریں میں آپ کے پیشے چلنا اور آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں میں نسچے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہوئے اور میں سورگ میں جا رہا ہوں میں اپنے پریوار میں اور اپنے جیون میں بدلاو کو دیکھنا چاہتا ہوں میں بدلاو کو چاہتا ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں میں اپنی زندگی پر بیشو کو سمرپت کرتا ہوں میں مسیح یسو کا گواہ بننا چاہتا ہوں میں اس کے آند اور خوشی کو چاہتا ہوں کتنے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے زندگی میں مسیح کی شانتی نہیں ہے ان کے جیون میں آنند نہیں ہے ان کے جیون میں وہ پیار نہیں ہے مسیح کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے بہت جلد وہ گصہ ہو جاتے ہیں وہ نمر نہیں ہے ایرخہ اور گھمنڈ کے ساتھ وہ بھرے ہوئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح جیون ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آج اپنا جیون پربیشو کو دیں اور یہ نسچے کریں کہ وہ آپ کے ہردے میں رہتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ مسیح کو اپنا جیون پہلی بار دینے جا رہے ہیں اور باقی لوگ اپنا جیون آج پربیشو کو فر سے سمرپت کریں کہیے آج رات کی پربو میں اپنا جیون آپ کو فر سے سمرپت کرتا ہوں مجھے نیاں بنا دو کہیے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اس جگہ پر خدا سینکڑو ہجاروں کے ساتھ بات کر رہا ہے آج آپ سب آجائیے اور پسچہ تاب کر کے پربیشو مسیح کو گرہن کیجئے اور کہیے کہ میں اپنے جیون کی نئی شروعات کرنے جا رہا ہوں میں اپنی گلتیوں کو اپنے گناہوں کو مسیح کی کروس کے پاس لاتا ہوں میں اپنا سب کچھ میرے ادھار کرتا کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آگے آئیے اس بیلڈنگ سے اپنی شیٹوں سے اٹھ کر میں کہتا ہوں کہ آپ سب آگے آئیے اوپر سے بالکونی سے آپ سب نیچے آئیے اور یہاں ایک لائن میں کھڑے ہو جائیے اور شانتی کے ساتھ کہیے کہ میں اپنا آپ مسیح کو سمرپت کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں ہمیں سچائے کو جاننا کتنا چاہتا جروری ہے اور اگر ہمارا رشتہ پتا کے ساتھ ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پربیشی مسیح پر وشواس کرتے ہیں لیکن ہم اس کے جیسا نہیں چلتے اس کے پیچھے نہیں چلتے تو ہمارا ویرت جھوٹا ہے ہمارا وشواس ویرت ہے اور جھوٹا ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اچھیون کے اندر کیا پرمیشن کو پرسن کرنے والا کوئی کام ہے اور اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں پربیشی مسیح پر وشواس کرتا ہوں لیکن اس کے پیچھے نہیں چلتا تو میرے دعویٰ جھوٹے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے سنسار کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم پربیشی مسیح کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہیں ایک ماتر ہے جو ہمیں انت جیون کا مارگ دکھاتا ہے اور سچائی کے پیچھے ہمیں چلنے کے لئے پرہرد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں ناس ہونا دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے پربیشی مسیح پر وشواس کرتا ہے لیکن اسی کا مار گیا جاتا ہے اسی کو تھٹوں میں اڑھایا جاتا ہے لیکن وہ پیٹ بھی پیار کرتا ہے اس نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں اس لئے اس نے اپنا ایک لوتا پتری سنسار کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اس پر وشواس کریں اور ناس نہ ہو پرند ونحنت جیون پائیں اور ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہوگا اور اگر میں دعویٰ کرتا ہوں اور میرے دعوی جھوٹے ہیں تو آج ہمیں پشتاب کرنا ہے کچھوں پی آنا ہے اور پرمیشر کو بتانا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اس کی آگیاں کو ماننا ہے کیونکہ بائبل کہتا ہے صاف یہاں نا چودہ پندرہ کے اندر صاف لکھا ہے کہ اگر تم اس سے پیار کرتے ہو تو میری آگیاں کو مانوگے ہمیں پرمیشر کے آگیاں کو ماننا ہے اور اس سے پیار کو پرکٹ کرنا ہے اس ویڈیو شیئر کیجئے جدہ سے زیادہ میں ہشہ کرتا ہوں کہ پرمیشر نے اس میسیج کے دور آپ کو بلیس کیا ہے جہاں میں سیکھی گوڈ بلیس یو بائی